بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیوز کیسے ہیں آپ میں بلکہ ٹھیک میں آئیم آہم چینل سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کے لئے پراتھا لے کر رہی ہوں بلولا پراتھا جو دیسیگی کے ساتھ بنایا جائے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور میں گندم کے آٹے سے دیسیگی کا پراتھا بناؤں گی جس کو ہم سہرے کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے ابھی تک پیرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے لیکن اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ دیتی میں نے ایک پیوڑا لیا ہے گندم کے آٹے کا پیوڑا لیا اور ساتھ دیسیگی دیا اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں پہلے اس کو میں تھوڑا سا بھیلوں گی پیوڑا جیسیگی لگا کے اس کا بل والا پراتھا بناوں گی لیکن یہ میں خوشک پراتھا بناوں گی جو لوگ جو لوگ ساری ٹائم گھی والا پراتھا نہیں کھا سکتے وہ خوشک پراتھا کھائیں اس ایک ہی پراتھے سے سارا دن آپ کو بوک نہیں لگے گی پیاس بھی نہیں لگے گی اور روزہ بھی اچھے طریقے سے گزر جائے گا اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتے ہوں یہ دیکھیں میری اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا بیل دیا ہے اب میں اس کے اوپر دیسیگی لگاؤں گی یہ بہت مزیدار پراتھا بنتا ہے اور بہت ہی پراتھا ہوتا ہے ایک ہی پراتھے سے آپ سارا دن گزار سکتے ہیں اس پراتھے کو آپ آم روٹین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سیری کی ٹائم میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے سارا دن کا پندہ سے سونہ گھنٹے کا اس پندہ سے سونہ گھنٹے میں ہم نے بوک نہ لگے پیاس نہ لگے اس کے لئے یہ پراتھا بہت ضروری ہے اب میں اس کو گولائی میں اس کو گول کروں گی اور پیڑا بنا کے روٹین بناؤں گی یہ دیکھیں بیوز اس کو میں نے گولائی میں بنا لیا ہے اس کو ہم بلوں کا پراتھا کہتے ہیں بلولا پراتھا کہتے ہیں اب میں اس کو بیل کے اس کو پکا کے بتاتی ہوں اب اس کو گول سا پراتھا بنا کے پھر اس کے بعد اس کو دوے پر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم گھی نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو خوشک روٹین کی طرح بنائیں گے اس لئے اس کو ہم دیسی گھی کا خوشک پراتھا کہیں گے یہ دیکھیں بیوز اب میں نے اس کو گولائی میں پراتھا بنا رہی ہے اب اس کو بہت تبہ پر ڈالوں گی تبہ میں نے پہلے سے ہی پہلے سے ہی میں چولے پر رکھا ہوا ہے تک کہ یہ گرم ہو جائے یہ اچھے تکے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اوپر میں یہ پراتھا ڈالوں گی یہ دیکھیں بیوز میرا خوشک پراتھا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ پراتھا ہے اس کو آپ استعمال کر رہیں کسی بھی سالن کے ساتھ یا اس کے اندر آپ نمک بغیرہ بھی ڈال دیں تو آپ اس کو دہی کے ساتھ یا چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار پراتھا ہے اس کو آپ بہت آسانی سے گرمے بنا سکتے ہیں آپ اس کو بزاری آٹھے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ گندم کی آٹھے کے ساتھ اس پراتھے کو بنائیں یہ بہت مزیدار اور سوفٹی پراتھا بنتا ہے یہ دیکھیں ایک ایک اللہ حافظ اگر آپ کو میری رسپی پسند ہے تو آپ مجھے لائک اور شیئر اور کمنٹس دیا کریں اور سبسکرائب سب سے پہلے سبسکرائب کیا کریں اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکیں اورکی اللہ حافظ